کفارہ زلے کے سرحدی علاقے بننبل میں سر کے خستحالی کی شکار ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کو چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی لوگوں کو دھکا دے کر گاڑیوں کو چلانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دے صورتحال کا سامنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چیکوئی کئی بار انہوں نے محکم آر این بی کے ساتھ مسئلے کو اٹھایا لیکن کوئی کاربائی نہیں ہوئی لوگوں میں انتظامیہ کے خلاف حقوم غصہ پایا جاتا ہے لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر کو پڑا ڈاکٹر ساگر دتاترے سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے مادرم سے میں یہ اپنی علاقے کی بات آلہ حکوم تک پوچھانا چاہتا ہوں ڈپٹی کمیشنر کو پوارہ تک پوچھانا چاہتا ہوں ہمارا ایک روڑ باویا ٹاپ ٹو بندمل بالا میں جو آ رہا ہے پچھلے آٹھ ناؤ سال سے اسے کوئی مرمیت ابھی تک نہیں ہوئی ہے ہمیں آج کے ڈیٹ میں بھی پیشنٹ کو اٹھانا پڑتا ہے باویا ٹاپ ٹاک اگر گاڑی وہاں پہ ملی تو پھر وہاں پہ ہمیں وہ گاڑی ملتی ہے اگر وہاں سے گاڑی نہیں ملی پھر ہمیں کرالپورا اسے لینا پڑتا ہے ہمارے لوگوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس روڑ کے وجہ سے جو باویا ٹاپ سے بندمل بالا کے طرف آ رہا ہے یہ روڑ ہے آرم بی کے اندر درج آرم بی والوں کو میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے بھی گزارش کی ہیں اس سے پہلے بھی ہم آفیس میں گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو ٹس سے مس ابھی تک نہیں ہو رہا ہوں میں اپنے گورنل صاحب کو یہ گزارش کرتا ہوں رکیشٹ کرتا ہوں ہمارے علاقے کے طرف تواجات دے ہمارے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال دے جو مصیبت کا سامنا ابھی تک بڑنمل بالا کے لوگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے وندجہ جو ہماری وندجے میں دو وارڈ ہیں وارڈ چھے وارڈ پانچ وارڈ چار اس میں ابھی تک بھی بجلی نہیں ہے پول نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں ڈپٹی کمیشنر کپوارا سے جلد سے جلد انہیں پاور دیا جائے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہوئے احتجاج کے تقریباً ایک مہینے بعد اس کیس میں پیشرفت ہوئی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں معاملہ درج کرنے کے لیے این آئی اے کو ہر ہی جھنڈی دکھا دی ہے این آئی اے کے ذرائع کے حوالے سے دہلی پولس کی سپیشل سل کے ذریعے درج معاملے کو این آئی اے ٹیک اوور کرے گر کر رہی ہے جانچ ایجنسی نے بازعاب تطور پر سپیشل سل سے ایف آئر کی کوپی مانگی ہے خالستان اور پاکستان کنکشن کی وجہ سے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ہوا تھا کرباتھنگ میں گزشتہ دنوں ہوئے دھماکے کے بعد لیفٹنٹ گورنر بی ڈی مشرا نے پورے علاقے کو سینٹائز کرنے کی ہدایت دی تھی جس پر عمل کرتے ہوئے فوج کے دو بم ڈسپوزل دستے نے پورانے شل اور دھماکہ خزماتوں سے پورے علاقے کو سینٹائز کیا تقریباً چھے سے سات بم کو ناکارہ بنایا گیا اس موقع پر پشکم کے بی ڈی سی زاکر حسین اور پی آر آئی ارکان بھی موجود رہے اور علاقے کو سینٹائز کرنے میں بم ڈسپوزل دستے کی مدد کی زاکر حسین نے دھماکہ خزماتوں سے علاقے کو پاک کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر لیفٹنٹ گورنر بی ڈی مشرا کا شکریہ ادا کیا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ایک پرانا شل پھٹنے کے نتیجے میں ایک کم عمر لڑکے کی موت جبکہ دو زخمی ہو گئے تھے یہ پرانا شل کرگل جنگ کے زمانے کا تھا جس کے بعد لیفٹنٹ گورنر نے اس علاقے میں باقی شل اور دیگر دھماکہ خزمات ہٹانے کی ہدایت دی تھی میں کل کا جو گتنا ہوئی ادھر کربتہ ایریا میں پیش کر کے لیے ایک سیڈنلی جگہ پہ ہی موت ہو گئے واقع ہوئے دو زخمی ہوا ہوا ہسپیٹل میں بھی ٹریگمنٹ چل رہا ہے ایل جی صاحب خود ہسپیٹل آکے ویزٹ کر کے پیشن کو دیکھ کے کربتہ ایریا میں بھی شام کو ہی ویزٹ کر کے اس میں سینیٹائز کرنے کی وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لوٹیں گے